پیارے دوستو میں ہوں شاہد پتھان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا نور حدیث یوٹیوب چینل پیارے دوستو رمضان کے چاند کے حوالے سے ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دوستو سعودی عرب میں تو آج رمضان کا چاند نظر آ گیا جو آج نظر آنا ہی تھا آج وہاں پہلی تراوی ہے پہلی سہری ہے اور کل تئیس مارچ کو پہلا روزہ سعودی عرب میں رکھا جائے گا سارے عرب کنٹریز میں پہلا روزہ کل ہوگا لیکن ہمارے بھارت ہمارے انڈیا میں پہلا روزہ چوبیس مارچ یعنی جمعے کے دن رکھا جائے گا اور کل تئیس مارچ کو بھارت میں چاند نظر آئے گا کیونکہ ہمارے دیش کے اندر آج چاند نظر نہیں آیا ہے چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی لیکن چاند نظر نہیں آیا اس کے بعد مسلم اداروں کی طرف سے ایک فرمان جاری کر کے اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا ہے تو ہمارے بھارت دیش میں پہلا روزہ چوبیس مارچ کو ہوگا اور کل ہمارے یہاں پہلی تراوی ہوگی پہلی سہری ہوگی تو کل آپ سب کچھ انتظام کر لیجئے گا انشاءاللہ کل پہلی تراوی ہوگی اور جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا اور کل چاند کا دیدار ضرور کرے اور چاند دیکھنے کے بعد جو آپ کو وظیفہ اور جو دعا پڑھنی ہے اس کے بارے میں ہم نے ہمارے چینل نور حدیث کے اوپر پہلے سے ہی ویڈیوز ڈال دی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور چاند دیکھنے کے بعد جو عمل جو وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا تو ہمارے بھارت دیش کے علاوہ پاکستان اور بھی جو آس پاس کے ملک ہے وہاں پر بھی چاند نظر نہیں آیا یعنی آج وہاں پر چاند نظر نہیں آیا 22 مارچ کو چاند نظر نہیں آیا اور آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتاتا ہو ہمارے بھارت میں کیرل ہی ایک ایسا راج ہے جہاں پر سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھا جاتا ہے یعنی وہاں اب کل روزہ رکھا جائے گا آج وہاں پہلی تراویح ہو جائے گی اور وہاں عید بھی جب سعودی عرب میں عید منائی جاتی ہے تب ہی کیرل راج میں بھی عید اسی دن منائی جائے گی فی الحال ہمارے بھارت میں آج چاند نظر نہیں آیا اور انشاءاللہ کل چاند کا دیدار ہو جائے گا اور انشاءاللہ 24 مارچ یعنی جمعہ کے دن پہلا روزہ ہندوستان میں رکھا جائے گا تو پیارے دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ کل ایک ویڈیو ہم نے بنایا تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی ہم چاند کے حوالے سے اپ ڈیٹ لے کر آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے تو اب آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں میں شیئر ضرور کریں اور آپ ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہمارا اسلامی چینل ہے اور ہم اس کے اوپر آپ کو اسلامی معلومات دیتے رہتے ہیں